موسیقی 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 ہے کہ برمان میں سب سے جتل اور رہسے میں چیچ جو ہے وہ دماغ ہے جس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے انسان کے دماغ کے اندر ایک لاکھ رسائنی پرتکریائیں چلتی رہتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہم سبی کے دماغ میں ساٹھ پرتیشت چربی ہوتی ہے جو کی بے حد حیران کرنے والی ہے یہ چربی ہمارے شریر کے کسی بھی حصے سے سب سے زیادہ ہوتی ہے دماغ کے بارے میں سب سے پہلا علیک چھ ہزار سال پہلے سمیر میں ملتا ہے یعنی کہ اس سمیے بھی لوگ دماغ کو لے کر چوچا کرتے تھے ایک ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ آدمی اور عورتوں کے دماغ کی بناوٹ الگ الگ ہوتی ہے لیکن دونوں کا دماغ برابر چلتا ہے اگر ہماری چمڑی اور مہدے کی طرح ہمارے مسشک کے سیل بدل جائیں تو ہماری یاد داشت پوری طرح سے جا سکتی ہے ہم سبی کے دماغ کا چالیس پرتیشت بھاگ گرے ہوتا ہے اور ساٹھ پرتیشت بھاگ سفید ہوتا ہے یہ ایسا نیوران کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارا دماغ چالیس سال کی عمر کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے جی ہاں یہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے انسانی دماغ کمپیوٹر سے زیادہ تیجی سے کام کرتا ہے آپ کا دماغ یعنی کی اوچیتنا من چیتن من سے تیس ہزار گناہ شکتی سالی ہوتا ہے جن لوگ کا دماغ بہت تیجی سے کام کرتا ہے وہ لوگ بہت زیادہ شارپ مائنڈڈ ہوتے ہیں دماغ شراب پینے کے لگ ساتھ سے آٹھ منٹ کے اندر ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمیں نشا ہونا شروع ہو جاتا ہے دماغ اور مائنڈ دو الگ الگ چیزیں ہیں من دماغ کے کس بھاگ میں ہیں اس کا پتہ آج زن تک ویگیانک بھی نہیں لگا سکے ہیں دماغ کے دس پرتیشت پریوک کرنے والی بات پوری طرح سے صحیح نہیں ہیں دماغ کے سبی حصے الگ الگ طرح سے کام کرتے ہیں اور پورا کام کرتے ہیں اگر آپ نے پچھلی راہ شراب پی تھی اور اب آپ کو کچھ یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شراب کے نشے میں بھول گئے ہیں بلکہ یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد نئی یادیں یاد نہیں رہتی ہیں جس کے وجہ سے لوگوں کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے جب ہمیں کوئی اگنور یا پھر ریجیٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا دماغ ویسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے کہ چھوٹ لگتی ہے جس گھر میں سب سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے اس گھر میں بچوں پر ویسی ہی اثر پڑتا ہے جیسے کہ ہمیں سینی کو پہر پڑتا ہے اگر آپ اپنے سمارٹ فون پر لمبے سمیں تک فالتو کا کام کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ٹیومر ہو سکتا ہے ہمارے دماغ میں کئی سارے فنکشن ہوتے ہیں جو کی الگ الگ طرح سے کام کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دماغ ہمارے پورے شریر کو کنٹرول کرتا ہے تو دیکھا آپ نے ایسے ہی انسانی دماغ کو اتنا طاقتور نہیں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے کئی سارے کارڑ ہیں جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھے آج سے پہلے آپ نے اپنے دماغ کے بارے میں اتنا ناتوں کا بھی جانا ہوگا اور نہ ہی کبھی سوچا ہوگا اگر آپ نے ہماری چینل ریڈ آن انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ نیچے لگی ہوئی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ساتھ ماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں